بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہن والا ہے دوستو آج ہم ایک سنار اور چور کا قصہ بیان کریں گے ایک سنار کسی سفر پر رہنا ہوا اس کے پاس کافی موتی تھے اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا اس نے ایک موتی جیو سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا کہ یہ موتی شب افروز ہے یعنی رات کو چمکتا ہے جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا جناب کہاں کے ارادے ہیں سنار نے جواب دیا بمبئی جا رہا ہوں چور نے کہا اتفاق دیکھیں نا میرا بھی وہی کا پروگرام ہے چنے مل کر چلتے ہیں ابھی سنار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہمسفر نہیں ہے یہ اس موتی کے پیچھے ہے لیکن سمجھدار تھا کہنے لگا آو چلتے ہیں دونوں مل کر چل پڑے سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ بغیرہ جو کمیز کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر الہدہ ایک جگہ پر لٹکا دی سنار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا ابھی چور رات کو اٹھا اور اس کی جیب اس کا سامان سب دیکھنے لگا لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا آخر وہ سو گیا صبح اٹھتے ہی سنار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سنار سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ تمہارے پاس جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہے رات کو چمک بھی نہیں رہا تھا سنار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا یہ تو میرے پاس ہے چور حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری لیکن مجھے یہ نہ ملا لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھایا ہے خیر آج رات نکال لوں گا سنار نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا ادھر چور بھی ساری رات دھونتا رہا لیکن کچھ نہ ملا صبح کو پھر وہی ماجرہ کہ موتی سنار کی جیب سے نکال آیا یہی کام تین سے چار دن چلتا رہا آخر چور نے ایک صبح سنار سے کہا کہ میں آپ کا ہم راہی نہیں تھا میں بس آپ کے پاس اس موتی کی خاطر تھا آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی رکھتے کہاں تھے رات کو اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹھٹولتا رہا کبھی اپنی جیب میں بھی ہار ڈالا ہوتا آج ہماری مثال اسی چور جیسی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونتا پھر رہا ہو اور کبھی اپنے گریبان میں جھانکا دیکھا تک نہیں ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کے نظر نہیں دڑائی دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں